تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے جو اس صورت کو پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کا مقروض نہیں ہونے دیتے اگر وہ مقروض ہے اس کے اوپر کرز ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراں کرزے سے خلاصی عطا فرما دیں گے ایسے رزق حلال کے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ رزق حلال اس کو وافر ملے گا اور کرزے اس کے اتر جائیں گے کرزوں سے نجات مل جائے گی اور کرزوں کی مرض سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور وہ کبھی کسی کا مقروض نہیں ہوگا اور آگے اللہ رب العزت کی مدد اور نصد اس بندے کے شامل حال ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت عطا فرمائیں گے اور اس کو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں گے اور اس صورت کے پڑھنے والے کو اللہ رب العزت کثیر مقدار میں رزق حلال عطا فرماتے ہیں اگر کوئی کاروبار کی جگہ پہ دکان پہ بیٹھ کے اس کو پڑھے اور پڑھ کے جائے یا اس کو پڑھے اس کی تعداد ہے ایک سو اکتالیس بسم اللہ کے ساتھ ایک سو اکتالیس بار اگر کوئی پڑھ کے اپنے کاروبار کی جگہ پہ جائے دکان پہ جائے تجارت کی جگہ پہ جائے کوئی آن لائن کام ہے تو اس جگہ پہ جانے سے پہلے اس کو پڑھے وہاں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے کوئی اور کوئی نوکری ہے تو وہاں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے کوئی تجارت کی کاروبار کی دکانداری کی جگہ ہے کوئی ٹھیلہ ہے وہاں بھی بیٹھ کے اس کو پڑھ سکتا ہے اور اس کی تعداد جو ہے ایک سو اکتالیس ہے وقت کی کوئی قید نہیں دن میں پڑھیں رات میں پڑھیں کسی بھی جگہ پڑھیں جگہ کی بھی کوئی قید نہیں لیکن تعداد اس کی ایک سو اکتالیس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے سورت نصر ہے اِزَا جَعَا نَسُوَ اللَّهِ وَالْفَتْحُ یہ پوری سورت جو ہے تیسویں پارے کی سورت ہے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے ایک سو اکتالیس بار پڑھنی ہے رزقِ حلال کے لیے کاروبار کے لیے حفاظت کے لیے کرزوں کی ادائیگی کے لیے خیر و برکت کے لیے اور دکانداری اور سیل بڑھانے کے لیے بہت مجرب عمل ہے اس کو یقین سے کریں اور اللہ کی مرد و نصرت اللہ کے کلام سے حاصل کریں عامال سے زندگی بنائیں عامال سے بنیں عامال سے پلیں عامال سے بچیں عامال سے چلیں اور اللہ کی حفاظت اللہ کے کلام سے حاصل کریں اور اللہ کی مدد و نصرت اللہ کے کلام سے حاصل کریں دردر پہ بٹکنا چھوڑ دیں اور اللہ کے در پہ آ جائیں اللہ کے کلام کو سینے سے لگا لیں اور محبت اور پیار کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھیں اور اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ سب کچھ سب کو عطا فرماتا ہے وآخر ضعوانا عن الحمدللہ رب العالمین